اللہ تعالی حفظ و امان نصیب فرمائے بعض لوگ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی سہر ہوا تھا مشہور یہی ہے کہ لبید ابن عاصم یہودی کی بیٹیوں نے آپ پر سہر کیا تھا اور آپ گرانی محسوس کرتے تھے اور تو کوئی نظام میں فرق نہیں آئے نہ وہیں میں نہ نبوت میں نہ نماز میں آپ سمجھتے تھے کہ میرے یہ بات کہی ہے اور ابھی ارشاد نہ فرمائی ہوتی یا آپ فرما چکے ہوتے ہیں اور دوبارہ فرمانے لگتے ہیں لیکن علماء دین کہتے ہیں کہ بس صرف اتنا سا ہوا ہے کہ آپ اہل خانہ سے ناراض ہونے لگتے ہیں ذرہ ذرہ سی بات پر بی بیوں سے ناراض ہوتے ہیں شان ورشاہ سے محدث قائل نہیں ہے وہ کہتے ہیں نہیں ہوا ایسے ہیں اور وہ کہتے ہیں قرآن قریب میں کہ کافر لوگوں کا کہہ رہا ہے وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُواِنْ تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلَمْ مَسْخُورَ ظالم اور کافر کہتے ہیں کہ نبی پر سہر ہوا ہے حضرت فرماتے ہیں چونکہ قرآن کریم میں کہ سہر و جادو سے میاں بیوی کو دور کیا جا سکتا ہے تو اتنا ہوا ہوا جو قرآن نے مانا ہے باقی نہ نبوت متاثر ہے نہ تعلیمات متاثر ہے نہ وہی متاثر ہے وَالْحَمْدُ لِلَّهِ اللَّهِ عَلَىٰهَا